یہ کیا طریقہ انکار کرنے کا؟ اس طرح انکار کر کے تم اپنے جان نہیں چھڑوا سکتے میں کچھ نہیں جانتی مجھے عید کے کپڑوں کے لئے بیس ہزار چاہیے اور تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میرے کام کے حالات سائی نہیں ہیں اوپر سے سیل گری ہوئی ہے تمہیں اتنے پیسے آخر میں کہاں سے دوں؟ جہاں سے مرضی لاکھوں دے یہ تمہارا مسئلہ ہے میں کچھ نہیں جانتی مجھے اپنے اور بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں اب تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہمارے لئے کرنے کو تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر یہ میرے بس سے باہر ہے تو بیوی بچوں کو سبر کرنا چاہیے نا کب تک سبر کر لیں؟ پچھلے دو تین سالوں سے یہی سننے کو ملتا ہے سبر کر لو سبر کر لو اگر ہم ایٹ پڑھنا ہیں کپڑے نہیں پہنیں گے تو تمہاری بدنامی ہوگی لوگ کیا سوچیں گے کبھی سوچیں اس بارے میں اوہ بھاڑ میں جائیں لوگ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور زندگی میں نے اپنے حالات کے مطابق بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی مجھے مطابق نہیں اب تم کی وجہ سے پڑا بھی نہیں جا رہا کچھ نہیں کر سکتے ایسے نکارہ انسان کے ساتھ مجھے مزید نہیں رہنا میں چلی جاتی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر کبھی بھی میری مجبوری کو نہ سمجھنا تم صرف اپنی زد کا پتہ ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف مجھے تھوڑا سا وقت دو میں کرتا ہوں کچھ ٹھیک ہے دے دیے وقت اگر ایک گھنٹے کے اندر تم نے پیسے لاکر دیے تو ٹھیک ورنہ میں گھر میں نہیں ملوں گی اچھا اچھا صبر کرو کرتا ہوں کہیں سے کوئی بندوباس دے کیسے سمجھائے اس منوس عورت کو بندہ کیا جاگی یہ موٹسہ کیلئے ہیں میرے پاس یہ بیچنا پڑے گا تب بھی جاگی یہ منوس کچھ ہوگی اسلام علیکم بھائی جان یہ موٹسیکل بیچنا ہے اگر آپ نے خریدنا ہے تو دیکھ لے جی جی دیکھ لیتے ہیں اگر پسند آگیا تو رکھ لے گی موٹر سیکل کی کچھ حالہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی بتاؤ کیا مانگ رہے ہو بھائی جان موٹسیکل تو بالکل ساف ہے اور انجن کا بھی کوئی کام نہیں ہے آپ دیکھ لیں کیونکہ میں نے پنتالیس کا لیا تھا باقی آپ تو دکان دہ رہے ہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں آپ نے مہنگا خریدیا تو اس میں مارا تو کوئی قصور نہیں ہے پنتالیس کا تو بہت مہنگ ہے اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے پچیز آر کا سمجھ آتا ہے تو بتاؤ لاؤ کاپی اور لیٹر بھائی خیر تو ہے میرا اپنا ذاتی موٹسیکل ہے کوئی چوری کا نہیں ہے جتنا آپ نے ریٹ لگا دی ہے بس مجبوری میں بیچ رہا ہوں ہزار دو ہزار کا فرق سمجھ آتا ہے آدو آد نہیں وہ راستہ پڑا ہے اور وہ مارکٹ ہے جہاں بکتا ہے جا کے بیچ لو زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو جو ریٹ سمجھ جائے گا وہ وہی لگائے گا آہا میں جانتا ہوں مارکٹ کے ریٹ بھی مگر اتنے میں نہیں بکنے والا جتنے میں تم نے ریٹ لگا دیا ارے جناب کیا ہو گیا ہے غصہ کیوں کر رہے ہو رمضان کا مہنہ ایسا جھگرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے یار بڑا ہی کوئی عجیب آدمی ہے یہ میں نے اٹھالیس ہزار کا یہ موڈ سیکل خرید ہے اور پچیس ہزار ریٹ لگا رہا ہے بھلا یہ کوئی کرنے والی بات ہے اوہو یہ تو واقعی غلط بات ہے ایک بات کرو جناب مارکٹ موڈ ڈاؤن ہے آپ ایت کی بات سیل کر رہی گا تب اچھا ریٹ مل جائے گا آپ کو نہیں جناب میری ابھی کچھ مجبوری ہے اس لئے میں ابھی سیل کرنا ہے ایت تک کا انتظار نہیں کر سکتا میں اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو اس بھائی کا تیس ہزار دے سکتا ہوں اگر آپ کو باہر آئے تو بتا دیں مرنا آپ کی مرضی تیس ہزار چلو ٹھیک ہے یار اور کر بھی کیا سکتا ہوں اب تسلی کر لو موڈ سیکل کی تمہارا بھائی آئے تو اس کو بتا دینا کہ میں چلی گئی ہوں اور میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھابی آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں آج ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر صبر تو کریں اب گئے ہوئے تو کچھ نہ کچھ بندوبستوں کر کے آئیں گے نا اچھے سے جانتی ہوں میں تمہارے بھائی کو اس کی حمایت کرنا بند کرو بھابی آپ رکے تو سہی بھابی آپ میری بات تو سنیں بھابی بھابی میری بات تو سنیں آپ بھابی اوہ مریم کہاں جا رہی ہو جا رہی ہوں میں اپنے اببو کے گھر ایسے نا بڑے ہی بے سبری ہو رہا تو تم یہ دیکھو اتنے سارے پیسے لائے ہوں اب کرنیا جو شاپنگ کر لو ات کے لئے اچھا واقعی کہاں سے کر لیا بندوبست مجھے امید نہیں تھی تم سے تمہیں پیسے مل گئے ہیں نا اب یہ مت پوچھو کہ کہاں سے بندوبست ہو ہے چلو اچھی بات ہے لیکن تمہارا موٹر سائیکل کہاں ہے وہ نظر نہیں آرہا وہ موٹر سائیکل میرا دو سرات لے کے گیا ایک دو دن میں آ جائے گا اب تم چلو گر گا کے لسک کناو کی کیا کیا لینا ات کے لئے آجا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلے تو عید والے دن مریم اور احمد وقت پہ آ جاتے تھے وہ راج ابھی تک نہیں آئے بلکہ میں جا کے پتا کرتا یہ کیا کہہ رہے ہو تم موٹر سائیکل بیچ دیا اب اب ابو کے گھر کیسے جائیں گے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگا تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں دیکھو آپ شورٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری زد تھی کپڑوں کی دو میں کیا کرتا اس لئے میں نے موٹر سائیکل بیچ دیا کہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے ورنہ تم تو جا رہی تھی اب سارا قصور میرا ہی بنا لو تم کسی سے ادھار لے لیتے پر بائک تو نہ بیچتے بڑے آئے گھر توڑنے سے بچانے والے یہ کیا طریقہ ہے اپنے شورٹ سے بات کرنے کا شرم نہیں آتی کیا ہم نے تمہیں یہی سکھایا ہے ابو آپ ابو آپ کو غلط تیمی ہو رہی ہے یہ بلا وجہ جھگڑ رہے ہیں مجھ سے خاموش میں نے سب سن لی ہے اس میں ساری گلتی تمہاری ہے اگر تم زد نہ کرتی تو یہ نہ بیچتا اس نے جو بھی کیا سہی کیا تمہیں چاہیے تھا کہ مشکل وقت میں شورٹ کا ساتھ دیتی نہ کہ شورٹ ڈال کے اسے تنگ کرتی اور احمد بیٹا مجھے فخر ہے تم پر جت رازے تم گھر چلا رہے ہو انکل ایک کی کم اکلی کو اگر دوسرا برداشت کر لے تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میاں بی بی کا رشتہ چھوڑی چھوڑی بات پر توڑا تو نہیں جاتا شاباش بیٹا بہت اچھی بات کی ہے تم نے مریم دیکھ کیا رہی ہو معافی مانگو اپنے شور سے مجھے معاف کر دیں احمد مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ میں کسی چیز کے ضدنے کروں گی ارے میں بھلا تم سے ناراض رہ سکتا ہوں معاف کیا تمہیں ارے انکل آپ کی اٹھا رہے ہیں بیٹھیں جلدے سے جا کے سوئیان لے کے ہو عید کا دن ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی راہ راستے آ جائے